سب سے پہلے تو آج ہمارے امام کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے سن لیجئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک علی سے لے کر مہدی تک سلام اللہ علیہم اجمعین مریم سے لے کر بطول تک ہر معصوم تقویٰ کی معراج کی طرف گامزن رہا یعنی تقویٰ ہر ایک کا شیوہ رہا بلکہ اللہ کے نیک مندوں کا شیوہ بھی تقویٰ رہا مجاہدوں کا بھی غازیوں کا بھی راہ خدا میں شہید ہو جانے والوں کا انٹینٹ رکھنے والوں کا اچھے لوگوں کا معیار تقویٰ رہا انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم جو زیادہ متقی ہے وہ زیادہ محترم ہے قرآن نے کہیں نہیں کہا جو زیادہ مالدار ہے وہ زیادہ محترم ہے اللہ کی نظر میں ریسپیکٹ تقویٰ کی ہے مال کی نہیں